بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُلَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَّذِينَ دُوزْ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابِ We have given them the book. يَتْلُونَهُ اس کی تِلَاوَتْ کرتے ہیں. Recited. حق کا as is the right of the book. تِلَاوَتِهِ to be recited. اُلَائِكَ دُوزْ بِيپل يُؤْمِنُونَ بِلِیو بِهِ اِنْتَ اس آیاء سے ہمیں بلکل واضح طور پر بلکل واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ زینہ جن لوگوں کو آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابِ جن کو بھی کتاب اتا ہوئی وہ اس کی ایسے تِلَاوَتْ کرتے ہیں جیسے اس کو تِلَاوَتْ کرنے کا حق ہے اور تِلَاوَتْ سے مراد تِلَاوَتْ وہ والی نہیں ہے جو اکثر مولوی حضرات جو تِلَاوَتْ کرتے ہیں اور قرآن کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو قرآن پاک کو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی اور وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے اصل میں وہی تو لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے وہ لوگ خسارے میں ہوں گے اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اصل میں وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لائے ہیں قرآن پر ایمان لانا is equal to قرآن کو پڑھنا اور ایسے پڑھنا جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے اب اس کو پڑھنے کا حق کیا ہے ہم اپنے سکول کالجز کے نساب کی کتابوں کو کیسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں کہ ہم نے امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں تو زندگی تو ایک امتحان ہے اور اس کو پاس کرنے کے لئے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور ایسے ہی پڑھنا ہے اتنی اچھی طرح پڑھنا ہے کہ زندگی کا امتحان پاس ہو جائے کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے پڑھیں کہ آپ اس کو جب امتحان میں استعمال کریں تو آپ اس کو اس کے ذریعے سے امتحان میں پاس ہو جائیں اور فیل نہ ہوں تو ہم نے دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے نساب ہمیں دیا گیا ہے قرآن کے ذریعے اور ہم نے اس کتاب کو ایسے پڑھنا تھا کہ ہم دنیا کے ہر امتحان میں پاس ہو جاتے تو اگر ہم اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں رہے تو ہم پاس کیسے ہوں گے اگر ہم اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں رہے تو ہم دنیا کے امتحان میں پاس کیسے ہوں گے تو جب تک ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے کہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم دنیا کے امتحان میں پاس ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی یہاں پہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اس کو ایسے نہیں پڑھتا کہ اس کا حق ادا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس پر مکمل ایمان وہ کبھی لائے ہی نہیں ایمان ہوتا تو اس کو پڑھتے اور ایسے پڑھتے کہ جیسے اس کا حق تھا پڑھنے کا تو جس کو بھی اس کتاب پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان ہے وہ اس کو لازمی پڑھے گا اور ایسے پڑھے گا جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے اور جیسے سکول کی پڑھائی پر ڈانٹا جاتا ہے مار بھی پڑھتی ہے کہ آپ نے ہم وقت کیا نہیں کیا اس طرح سے ماں پاپ کو چاہیے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ تحقید کریں قرآن پڑھنے سے آپ کا کبھی بھی وقت ضائع نہیں ہوتا دنیا کی ہر ایکٹیوٹی جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے وہ آپ کا وقت ضائع کرتی ہے قرآن پڑھنے سے آپ کا کبھی بھی وقت ضائع نہیں ہوتا تو اس کو اپنی روز مرہ ضروریات میں پرائیورٹی دیں قرآن کو پرائیورٹی دیں اس کو اپنے فارق وقت کے لیے نہ چھوڑیں اس کے لیے اپنے آپ کو فارق کریں قرآن پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فارق کریں یہ نہ سوچیں کہ آپ جی تھوڑے در کے لیے جب آپ فارق ہوں گے اپنے دنیا کے روز مرہ کے جھمیلوں سے تو پھر آپ قرآن کو ٹائم دیں گے نہیں قرآن کو سب سے پہلے ٹائم دیں پھر روز مرہ کے باقی کام کریں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اس پر ایمان لائے ہیں وہی اس کا حق ادا کرتے ہیں اور وہی اس پر ایمان لائے ہیں